بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں موٹی وی میرا نام محمد باریس ہے جپان اس وقت دنیا کا بڑا ترین ملک بن گیا ہے اور جپان میں اس بڑاپے کا کوئی رد و بدل ملنے رہا جپان کا یہ بڑاپہ مسلسل شدد پکڑتا جا رہا ہے اس میں مزید دن بہ دین اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور جپان کی جوانی آپ ڈھلنے کو آگئی ہے یہ آخر میں باتیں ساری کیوں کہا رہا ہوں کیونکہ سٹیٹس کچھ ایسے ہی معلومات دے رہے ہیں جس کے بعد ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ دنیا کی تیسری بڑی معاشی طاقت یعنی کہ جپان کچھ سالوں بعد دنیا سے مٹ جائے گا صفحہ ہستی سے ختم ہو جائے گا جپان اور یہ سارا کچھ کیوں ہوگا کیونکہ ساٹھ اور ستر کی دہائی میں جپان میں کچھ ایسے لاز اور قانون لاکر لاغو کر دیئے گئے تھے جس طرح کی صورتحال پاکستان میں آج کل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی طرح کی صورتحال ساٹھ اور ستر کی دہائی میں جپان میں کوشش کی گئی تھی بنانے کے جس میں یہودی زائنسٹ کافی زیادہ کامیاب بھی ہوئے تھے اور وہ صورتحال کچھ یوں تھی کہ میرا جسم میری مرضی ہمیں شادی نہیں ہمیں ازادی چاہیے بچے دو ہی اچھے یہ ساری صورتحال ہے آپ کو میں آج ساری ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا کہ جپان کو کیسے تباہ کیا گیا اور جو خنجر مارا گیا تھا جپان کے سینے پر یہودی زائنسٹ کی طرف سے اب اس خنجر کی وجہ سے جپان پورا خون و خون ہے اور وہ بھڑاپے میں ڈھلتا جا رہا ہے ناظرین محترم میں آج انفرمیشن کو شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو دہان سے دیکھنا ہے اور مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو لوگوں کا پروپوگرنڈا سمجھ آسکے کہ کیسے یہودی زائنسٹ پوری دنیا میں اپنا راہ چاہتے ہیں اور باقی دوسری قوموں کو وہ کیسے تباہ کر رہے ہیں ان کا کیسے معاشرتی نظام ان کا کیسے معاشی نظام تباہ کر رہے ہیں جپان اس وقت دنیا کی تیسری رڑی معاشر طاقت ہے یعنی دنیا کا تیسرا بڑا وہ ترقی آفتہ ملک بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں روپے پیسے کے لحاظ سے جپان کی کل عبادی تقریباً بارہ کروڑ ستر لاکھ ہے جس میں سے چار کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کی عمر پینسٹھ سال سے زیادہ ہے یعنی کہ یہ ٹوٹل عبادی کا تقریباً پینسٹھ چالیس فیصد لوگ بنتے ہیں جن کی عمر پینسٹھ سال سے زیادہ ہے اور اگر یہی صورتحہ رہی تو دو ہزار ساٹھ تک چائنہ کی یہ عبادی یعنی کہ ایسے لوگ جن کی عمر پینسٹھ سال سے زیادہ ہے ان کی تعداد مزید اضافہ ہوگا اور وہ پوری عبادی کا تقریباً پینسٹھ فیصد بن جائیں گے یعنی کہ جپان کی ٹوٹل عبادی میں سے جو تقریباً عادی عبادی ہوگی وہ پینسٹھ سال سے زائد لوگوں پر مشتمل ہوگی اور یعنی وہ بلکل ہی بڑھاپے میں ڈل چکے ہوں گے اس کے علاوہ بھی اگر بات کی جائے تو پچپن ہزار لوگ ایسے ہیں جپان میں جو کہ اپنی زندگی کی سو بہارے دیکھ چکے ہیں دس تہائیاں انہوں نے پوری کر لی ہیں اور ایک سینچری لگانے کے بعد بھی ابھی وہ زندہ ہیں اور ظاہر ہے یہ لوگ کوئی ترقی کا کام میرا نہیں خیال کہ کوئی کر رہے ہوں گے جپان کی اور یہ جپان پر ایک بوجھ بنتے جا رہے ہیں جپان کی اس وقت صورتحالی ہے کہ جپان میں بھوڑوں کو سنبھالنے کے لیے نوجوان کم پڑھتے جا رہے ہیں اور ان کو ان کی دیکھوال کے روبوٹس بنائے جا رہے ہیں لیکن مزید اگر بات کی جائے تو دوہزار دس سے دوہزار پندرہ تک جپان کی دس لاکھ آبادی میں کمی آگئی ہے یعنی ان کی ٹوٹل آبادی جتنی ان کی کل آبادی تھی اس میں دس لاکھ لوگ کم ہوئے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کیونکہ وہاں پر شادیاں کم ہو رہی ہیں وہاں پر طلاق کی ریشو بہت زیادہ ہے وہاں پر عورت اور مرد کا جو جسمانی تعلق ہے اس میں وہ دونوں جب قائم کرتے ہیں تو ان کو کوئی سیٹسفیکشن نہیں ملتی ہے وہ کوئی اچھا فیل کرتے نہیں ہیں اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو پندرہ سال سے جو زائد لوگ ہیں جن کی عمر پندرہ سال سے اباب ہو چکی ہے ان میں سے بنتیس فیصد لوگ کا کہنا ایسا ہے کہ ہم کبھی شادی نہیں کریں گے اور وہ شادی کرنے کے بلکل بھی حق میں نہیں ہیں تئیس فیصد خواتین نے جپان میں ابھی تک شادی نہیں کی اور نہ ہی کبھی مستقبل میں کریں گی اور جپان میں اگر سیکس ریشو دیکھی جائے تو وہ بھی بہت بری طرح متاثر ہے وہ ہی میں آگے بتاؤں گا لیکن جپان میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو یہودی زائنسٹ نے ان کا معاشرہ خراب کیا ہے اس کی وجہ سے جپان اس وقت دنیا کا نمبر ون ملک من چکا ہے سب سے زیادہ جہاں پر طلاق ہو رہی ہیں جہاں پر سب سے زیادہ ڈیوورس ریشو پایا جاتا ہے اس کے علاوہ جپان میں ایک کبھل پورے مہینے میں صرف تین مرتبہ جسمانی تعلق قائم کرتا ہے جو یہ بہت کم ہے اور کچھ کبھلز ایسے ہیں جو کہ مہینوں مہینوں آپس میں جسمانی تعلق یعنی کہ سیکس نہیں کرتے ہیں اس کے علاوہ بات کی جائے تو اکیس فیصد کبھلز کا کہنا یہ ہے کہ جب ہم کام سے آتے ہیں ہماری میٹریلسٹک لائف اتنی ہو چکی ہے کہ ہمیں کام کے آنے کے بعد ہم اتنے تھک چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں سیکس کرنے کا جسمانی تعلق قائم کرنے کا دل ہی نہیں کرتا تیس فیصد لوگوں کا کہنا ایسا ہے کہ یہ ہمیں ایک بورنگ کام لگتا ہے اور اس سے ہمیں کوئی مزا یا کوئی لزت نہیں آتی ہے تو یہاں سے آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ جیپان کتنا پیچھے جائے گا کیونکہ جو رفتار ہے بچے پیدا کرنے کی وہ تو بہت ہی وہاں پر سلو ہے اور جسمانی تعلق وہاں پر قائم نہیں کیا جا رہا تو اس سے ان کی جو اگلی نسل ہے وہ نہیں ہوگی اب مین ٹوپک کی طرف آتے ہیں جو مین پوئنٹ ہے کہ آخر اس سب کا ذمہ دار کون ہے اور یہ سب کچھ کروا کیسے دیا گیا آخر ہم انسان ہیں ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ جسمانی تعلق قائم کرے اپنی لذت کو پورا کرے عورت کا بھی دل کرتا ہے مرد کا بھی دل کرتا ہے لیکن جیپان میں ایسا کیوں ہے تو میں آپ کو اس کی ایک بڑی وجہ بتاتا ہوں کیونکہ ساٹھ اور ستر کی دہائی میں وہاں پر فاہشی عام کر دی گئی تھی مردوں کا دل عورتوں سے اور عورتوں کا دل مردوں سے اٹھ گیا تھا جس کے بعد ان کو سیکس میں یا جسمانی تعلق قائم کرنے میں کوئی لذت نہیں آتی اور اس کے بعد ہمیں سارا کچھ دیکھنے کو ملا کہ جیپان کی عبادی مسلسل کم ہوتی گئی بچے وہاں پر کم پیدا ہوئے بڑے وہاں پر رہ گئے اور اب جیپان بلکل گھٹنوں کے بل چر رہا ہے کیونکہ وہ بڑا ہو چکا ہے اس کے علاوہ بھی اگر بات کی جائے میں یہ بات تھوڑی سی آپ کو بتا دوں گی یہ اچھی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی بتا دیتا ہوں پول انڈسٹری اس کو بند ہو جانا چاہیے اچھی بات ہے لیکن ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے جیپان کی حوالے سے جیپان کی پول انڈسٹری کے حوالے سے کہ وہاں پر دس ہزار عورتیں ہیں جو کہ پول انڈسٹری میں کام کرتی ہیں لیکن مرد جو ہیں ان کے پاس وہ صرف ستر مرد ہیں جو کہ دس ہزار عورتوں کے مقابلے بہت کم ہیں اس لیے اب جیپان کا کچھ یہاں سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی عبادی کیوں کم ہو رہی ہے ناظرین محترم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس طرح کے کچھ حالات اگر اللہ نہ کرے کہ پاکستان کو بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں بھی وہی فہاشی پھلانے کا پروپرگرنڈا شروع ہے جو کہ جیپان میں تھا جیپان میں کافی منظم انداز میں کیا گیا پاکستان میں روک تھام ہے پاکستان میں علماء حق اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں بچے دو ہی اچھے مجھے شادی نہیں مجھے آزادی چاہیے میرا جسم میری مرضی میں کچھ بھی کروں گی یہ میں نہیں گئے رہا یہ ایسے پوسٹرز لگتے تھے عورت مارچ میں میں نے بھی دیکھے آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہمیں اس سارے کو روکنا چاہیے نہیں تو ہمارا بھی حال وہی ہوگا جیسا کہ جیپان کا ہوا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا جنوں کہ جن لوگوں کی طرف سے یہ ایڈوائسز آتی ہیں جن لوگوں کی طرف سے یہ مشورے آتے ہیں یعنی کہ یہودیوں کی طرف سے میں ان کی بارے میں آپ کو تھوڑی سے حقیقت بتاتا ہوں کہ یہودیوں میں یہ ہے کہ جتنے آپ بچے زیادہ پیدا کریں گے اتنے آپ کو بینیفٹس دیا جاتے ہیں میں اسرائیل کی اگر بات کروں تو وہاں کا جو فوجی ہوتا ہے جتنے بچے وہ زیادہ پیدا کرے گا اتنی اس کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا جاتا ہے یہ اسرائیل کا ایک رول ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور جتنے بچے وہ زیادہ پیدا کرے گا اتنی جلدی اس کو ریٹائرمنٹ جلدی میں لے گی اور فہاشی ہمارے ادھر سارے پھیلی ہوئی ہے اسرائیل میں نہیں ہے اس کے علاوہ بات کی جائے تو جو طلاقی ریشو ہے صرف ون پرسن لوگ ایسے ہیں جو اسرائیل میں طلاق دیتے ہیں کہ اس دنیا میں صرف رہ جائیں کہ اس دنیا میں صرف رہ جائیں تو یہودی رہ جائیں اور دجال اپنے مسیحہ کے ساتھ وہ پوری دنیا میں راج کرے باقیوں کو غلام بنا لیا جائے اور اسی طرح وہ پوری دنیا کا نظام بھی کنٹرول کرے آپ لوگ اس بارے میں کیا رہے ہیں کیا جیپان میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کیا یہ درست ہے اور کیا یہ سارا کچھ پاکستان میں ہونا چاہیے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور کریے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ہٹ کر لیں تاکہ ہر نئے یعنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکچ ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے گردنوں کے خیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں میں یاد کریے گا اللہ حافظ و ناصر